اسلام علیکم میرا نام فضا بطول ہے اور میں آپ کی php and mysql کی انسٹرکٹر ہوں آج ہم پڑھیں گے variables and logical operators in php اس میں ہم جو topics cover کریں گے وہ ہیں ہمارے پاس سب سے پہلے ہم variables دیکھیں گے کہ کس طرح سے ان کو assign کیا جاتا ہے کس طرح سے string types اور data types ان کی work کرتی ہیں اور کون کون سے operators ہیں جن کو use کر کے ہم functionality میں کو logical way میں dynamic implementation کرتے ہیں سب سے پہلے ہم بات کریں گے assigning variables کے بارے میں variable ایک وہ چیز ہوتی ہے جس میں ہم اپنا data store کرتے ہیں ہم اس میں string store کر سکتے ہیں ہم اس میں number store کر سکتے ہیں php میں variable data store کرنا ہوتا ہے تو ہمیں variable assign کرنا پڑتا ہے ہم اس variable میں جا کے assign کر سکتے ہیں اپنے data کو اور اس کو script میں ہم کہیں پہ بھی use کر سکتے ہیں اور php میں ایک اچھی بات یہ ہے کہ ہم کوئی variable کو جب ہم use کرتے ہیں اس کو data assign کرتے ہیں تو وہ variable کی type خود ہی detect کر لیتا ہے کہ یہ ہمارے پاس کونسی اس کی type ہے for example اگر میں نے یہاں پہ اسے 10 number assign کیا ہے تو ہمارے پاس وہ خود ہی detect کر لے گا کہ یہ ایک integer ہے ہم اس کو declare کرنے کے بعد اس سے آگے والے script میں variable کو کہیں بھی use کر سکتے ہیں جب ہم کوئی variable assign کرنا ہے تو اس کے لیے equal assign use کرتے ہیں کہ کسی variable کو کوئی value assign کرنے کے لیے ہمیں equal assign استعمال کرنا پڑتا ہے اور جو بھی variable ہم assign کرتے ہیں یا بناتے ہیں اس کے لیے ہم dollar کا assign استعمال کرتے ہیں اس کے لیے ہم dollar کو use کرتے ہیں یہ آپ کو نظر آرہا ہوگا کہ ہم نے dollar sign use کیا ہے variable کو بنانے کے لیے اور اس کو بہت دفعہ ہم جب اپنا variable بناتے ہیں تو اس کے لیے ہم اس کو value دینے پڑتی ہے اور اس کو value دینے کے لیے ہم dollar کا assign استعمال کرتے ہیں اچھا جی اب میں آپ کو اس کو تھوڑا سا دکھاتی ہوں کہ ہم کس طرح سے اس کو کریں گے ہم اگرین زیمپ میں جائیں گے ہجی ڈاکس میں جائیں گے ویب سائٹ میں آ جاتے ہیں کل ہم نے اس پہ کام کیا تھا ہم سب سے پہلے H1 کا tag بنائیں گے تاکہ ہماری جو بھی value ہوئے وہ ہمیں H1 کے tag سے ہمارا جو data ہوتا ہے وہ large size میں show ہوتا ہے اب میں نے php کا tag start کیا اور end tag کیا اور اگر میں نے variable یا string اب آپ دیکھ رہے ہیں میں نے اس کو sign کیا ہے dollar sign اور اس کو sign اس کو نام دیا اور اب اس میں میں نے paste کیا hello world اور میں نے اس کو e کو کرا دیا میں نے string کو e کو کرایا تو کرنے کے بعد ہم جیسے ہی اس کو save کریں گے اور database میں براوزر میں جا کے دیکھیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ ہمارے پاس hello world لکھا ہوا آ رہا ہے ہم نے کیا کیا کہ جو ہماری value تھی ہم نے ایک variable save کی اور اس کو eco کرا دیا اپنی string کو اس کے بعد ہم number variable اور اس کے آگے 10 ٹال دیتے ہیں اور جب ہم آکے جا کے اس کو eco کرائیں گے دیکھیں اب یہاں پہ کیا ہو رہا ہے کہ ہم اس کی data type ہم مجھے دینے کی ضرورت نہیں پڑی وہ خود ہی get کر رہا ہے کہ یہ spring کی data type اس variable کو assign ہوگی اور ایک integer کی data type اس کو assign ہوگی ایکو میں ایش ڈی ایمل کے tags بھی ہم اس میں imprint کرا سکتے ہیں جیسے میں نے یہاں PR print کرا دیا اور میری جو next line ہے اس میں eco کرا کے HR کرا دینا ہے تاکہ وہ different shape کر سکے اور یہ ہمارے tag میں print ہو جائے گا یہ ہم نے refresh کیا تو آپ نے دیکھا کہ یہاں پہ آ رہا ہے hello world اس میں space آ گئی اور نیچے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس میں HR اور line آ رہی ہے اور اس نے نیچے ہمارا integer 10 show کرا دیا اور اس نے automatically ہمارے پاس detect کر لیا کہ یہ variable ہمارے پاس کونسا ہے آگے آ جاتے ہیں ہم کچھ rules ہے ہمارے پاس variable کو assign کرنے کے ان rules کو ہم نے follow کرنا ہوتا ہے مثال کے طور پر پہلا rule ہے ہمارے پاس جو بھی ہم variable کہیں بھی assign کرنا ہے اس کا جو پہلا word ہے وہ ایک ڈالر sign ہونا چاہیے ہمارے پاس ہم نے ڈالر sign کو follow کرنا ہے سب سے پہلے ہم نے اس کو اس میں ڈالر sign کو add کرنا ہے اس کے بعد جو ہمارے پاس variable ہے وہ ہمارے پاس کسی letter سے یا underscore character سے start ہونا چاہیے اور اس کا variable name کسی اور چیز سے start نہیں ہونا چاہیے کسی number سے start نہیں کر سکتے ہم ہم اسے ہمیشہ کسی letter سے اور underscore سے start کر سکتے ہیں اور اس کے اندر ہم alpha numeric characters اور underscore سے start کر سکتے ہیں باقی جو ہمارے پاس جو بھی characters ہیں اس کو ہم use نہیں کر سکتے spaces use نہیں کر سکتے star use نہیں کر سکتے اور ہمارے جو variables ہیں وہ space contain نہیں کر سکتے دیکھیں میں آپ کو دکھاتی ہوں کچھ جیسے ہم نے ایک ڈالر sign لگایا جب بھی start کرنا ہے ڈالر sign سے start کرنا ہے اور اس طرح سے string ڈالر sign یہ ہم کر سکتے ہیں لیکن اگر ہم یہاں پہ کوئی اور کریکٹر دوں گی تو جیسے میں نے percentage کا کریکٹر دیا تو اس نے error دے دیا کہ آپ ایسے نہیں کر سکتے آپ صرف start جو ہے وہ کسی number سے یا underscore سے کر سکتے ہیں اگر میں یہاں پہ one دے دیتی ہوں تب بھی اس نے مجھے error دے دیا ہے کہ ہم number سے variable start نہیں کر سکتے لیکن اگر ہم end میں جا کے آئے one دیتے ہیں تو وہ accept کر لے گا start جو ہے وہ underscore یا ڈالر سے یا word سے start کر سکتے ہیں اس کے علاوہ ہم start نہیں کر سکتے اور بیچ میں ہم underscore اور numeric values کچھ بھی use کر سکتے ہیں اچھا اب ہم اس میں spaces بھی نہیں دے سکتی میں نے یہاں پہ space دی تو اس نے error دے دیا مجھے فوراں اور one کو ایک الیدہ کریکٹر کی طور پر استعمال کر دیا کہ شاد یہ ایک الیدہ چیز ہے تو ہم اگر اس کو واپس print کریں گے تو وہ ہمیں error دینا بند کر دے گا overview of numeric string and other types ہمارے پاس جو variables ہوتے ہیں اور php میں اس میں کچھ data types ہوتی ہیں جو php اس میں data types کے ساتھ work کر رہا ہوتے ہیں اس کا overview اس میں سب سے پہلے ہیں string integer float boolean array object اور اور ایک اور بھی ہے null ہم سب سے پہلے string کو دیکھتے ہیں string ہمارے پاس کیا ہوتا ہے ایک جو کریکٹر کا سیکمنس ہوتا ہے اس کو string کہتے ہیں آپ نے پہلے اس کے بارے میں پڑا ہوا ہے جیسے ہم نے hello world لکھا ہے تو یہ ایک string ہے ہم اس کو سنگل کوٹس میں بھی اور ڈبل کوٹس میں بھی لکھ سکتے ہیں strings کو یہ میں نے اس کے بارے میں آپ کو پہلے بھی یہ ڈیٹیل میں بتایا تھا کہ string کا ڈبل کوٹ اور سنگل کوٹ میں کیا ڈیفرنس ہوتا ہے جیسے یہ دیکھیں یہ سنگل کوٹ ہے ہمارے پاس اور 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 یہاں پہ ہم نے string tool لے لیتے ہیں sequence string ہم نے اور یہاں پہ ہم اس کو ڈبل کوٹس میں لکھ لیتے ہیں hello world اور یہ دیکھیں میں نے اس کو سمیکالن سے اس کو کلوز کی ایک پروپر سینٹیکس کو فالو کیا اور یہاں پہ ایکو کرا دیا میں نے اس کو string پرنٹ کرائی ہم نے اس کو ایکو hr کیا تاکہ ہم نے آئیڈیا ہو کہ ہمارے پاس string کس طرح سے آ رہی ہے اور پھر یہ string to اور یہ میں نے سیف کر دیا اب ہم براؤزر میں جا کے اس کو چیک کریں گے دیکھیں اب دیکھیں یہاں پہ ہماری چھوٹی سی غلطی تھی جس کی وجہ سے میں نے hr کی closing tag میں لگانا بھول گئی تو html کنفیوز ہو گیا کہ اس کا closing tag ادھر ہے تو جب میں نے اس کا closing tag پورا کیا تو ہمارے پاس یہ دونوں چیزیں شو ہونا شو ہو گئی یہ چھوٹی چھوٹی مسٹیکس ہوتی ہیں جس کی وجہ سے html پریشان ہو جاتی ہے کہ اس کا result ہمیں آگے کیا دینا ہے یہ ہمارے پاس string آگئی آگے ہم جاتے ہیں اگلی ہم ڈیک ٹائپ پڑھیں گے انٹیجر انٹیجر ہم آئے پاس ڈیجٹ ہوتے ہیں بہت سارے ڈیجٹ اسائن کرتے ہیں جیسے ہم نے یہاں پہ ڈیجٹ اسائن کیا تھا ہم نے یہاں پہ کوئی بھی ڈیجٹ لکھ دیا اس کے بعد ہم نے اس ڈیجٹ کو انٹیجر ویلیو کو سیف کر دیا اور براوزر پہ جا کے جب ہم نے اس کو پرنٹ کیا تو یہ دیکھیں ہمارے پاس ویلیو یہاں شو ہونے لگے اس ایک پہلیو جو ہم نے وہاں لکھی تھی نیکسٹ ہم موف کرتے ہیں فلوٹ فلوٹ جو ہے ہمارے پاس وہ کوئی بھی ویلیو جو ہے جب پوائنٹس میں لیتے ہیں تو فلوٹ اس میں یوز ہوتا ہے اس ویلیو کے اندر جیسے ہم پہلے لے رہے تھے 10 یہاں کوئی ویلیو ڈیسیمل نمبر کے اندر 10.36 اور یا کوئی بھی تو اس میں ہم فلوٹ کی ویلیو کو یوز کریں گے اور فلوٹ کی ڈیٹا ٹائپ کو ہماری ڈیٹا ٹائپ کو وہ فلوٹ کر دے گا جیسے میں آپ کو تھوڑا سا بتاتی بھی ہوں جب ہم کسی چیز کو پرنٹ کراتے ہیں وار ڈم میں تو وہ اس کے ساتھ اس کی ڈیٹا ٹائپ بھی پرنٹ کر دیتا ہے جیسے ہم نے یہاں پہ فور پوائنٹ لے لیا اور اور یہاں پہ یہاں پہ ہم نے اس کو وار ڈم کر دیا دیکھیں میں نے یہاں پہ ویلیڈ اس کا فنکشن یہاں پہ آئی تو بلیک ہی رکھا جیسے میں نے اس کا پروپر نام لکھا تو اس نے اس کو بلو کر دیا اب ہم اس کو سیو کریں گے اور پرنٹ ان پہ جا کے دیکھتے ہیں کہ یہ دیکھیں اس نے ہم نے بتایا کہ جو ہم نے آرہا جو ویلی ایبل ہم نے اس کو فلوٹ بتایا ہے اور ہماری 4.56 جو ہے وہ فلوٹ کر رہی ہے یہی بات کہ جو پی ایچ پی ہے وہ آٹومیٹکلی کسی بھی ویلیو کی ڈیٹا ٹائپ کو ہے وہ گیٹ کر لیتی ہے کہ وہ فلوٹ ہے انٹیجر ہے سپرنگ ہے یا جس طرح کی بھی ہے وہ اس کو فوراً گیٹ کر لیتی ہے آگے ہاتے ہمارے پاس بولین بولین جو ہوتا ہے کہ ہمارے دو پاسبل سٹیٹس کو فالو کر رہا ہوتا ہے true اور false یہ بلکل ایسے پرنٹ نہیں ہوتی کہ ہم اس کو پرنٹ کریں لیکن اگر ہم اس کو use کرتے ہیں کسی ویلی کو true کر دیتے ہیں کسی کو false کرتے ہیں اور جب ہم آگے جائیں گے فنکشنز بتائیں گے تو یہ ویلیوز ہمارے پاس بہت سارے use ہو رہی ہوتی ہیں سٹیٹمنٹس میں use کر رہے ہوتے ہیں ہم اس کو true کرا لیتے ہیں ہم اس کو false کرا لیتے ہیں کہ اگر ہمارے پاس php error آ رہا ہے تو وہ اس variable کو false کر دیتا ہے یہ false ہو گئی ہے تو یہ جو ہمارے پاس جو logical چیزیں آ رہی ہوتی ہیں ان میں یہ بہت use ہوتی ہے اگر ہم یہاں پہ اس کو دیکھیں تو like میں نے x کیا اور اسے true کر دیا اب جب میں نے اس کو true دیا تو اس نے true کے word کو green کر دیا اس نے string نہیں کیا اس سے اور اس نے number بھی نہیں کیا اس سے اور یہاں پہ ہم نے آکے اپنی x کی value کو print کراؤں گی تو ہم نے اس نے بتا دیا کہ بولیو ہے اس نے ہماری جو representation کو true بول دیا ہے کہ یہ boolean جو ہمارے پاس true ہے اس کی data type boolean ہے اس طرح ہم false بھی لینا چاہیں تو ہم false کر دیں گے اس کو اور اس کو جو ہم نے save کیا اور show کیا تو یہ boolean value ہے ہمارے پاس false ہے وارڈم کا یہ ہی فائدہ ہوتا ہے کہ وہ ہمارے کسی بھی variable کو data type کو بتا دیتا ہے اس کو detect کر لیتا ہے next جو ہے ہمارے پاس array یہ بہت important ہے کیونکہ array جو ہے وہ ہمارے بہت سارے چیزوں میں use ہوتی ہے اور ہم بہت جگہ array بنا رہی ہوتے ہیں array جو ہوتی ہے وہ multiple values کو store کرنے لیے ہوتا ہے ایک ہی variable کے اندر جیسے کہ for example آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہم نے ایک cards کی array بنی ہوئی ہے اور card کی بہت سارے models اور نام ہم یہاں پہ شو کر رہے ہیں بہت سارے ہمارے پاس نام آ جاتے ہیں اور card کے اندر جو ہمارے جو نام ہوتے ہیں وہ ہم نے ایک ساتھ ہی print کرانے ہوتے ہیں اور جب اس طرح سے ہم کرتے ہیں تو اس کو ہم array میں assign کرتے ہیں array کا جو syntax ہے وہ ہم یہاں پہ کوئی اور array یوز کر لیتے ہیں جیسے کہ ہم یہاں fruits یوز کر لیتے ہیں دیکھیں array کا جو structure وہ یہ ہے array میں ہم predefined body structure یوز کرتے ہیں اس لیول پہ آکے ہم اپنے variable کو بتاتے ہیں کہ جو ہم variable assign کر رہے ہیں یہ array type ہے اب ہم apple banana orange اب ہم آکے آکے اس کو bottom کریں گے fruits کو تو یہ اب ہم آکے اس کو front میں دیکھیں گے تو ہماری array کو print کر دیا اس نے array کے اندر بھی جہاں ہم نے values add کی ہیں اس کی بھی types ہیں ہمارے پاس اس نے show کرائی ہیں کہ یہ ہمارے پاس array ہیں اور array کے اندر تین indexes پڑے ہوئے ہیں جیسے ہمارے پاس one two three تین fruits ڈالے ہیں تو ہمارے پاس تین indexes پڑے ہوئے ہیں اب اس کی جو hierarchy ہے وہ ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ کیونکہ آگے چاہ کے ہم array کی hierarchy کو بہت ساری جگہوں پہ array کی values کو use کر رہے ہوتے ہیں اور first جو zero hierarchy ہے string ہے string type data پڑا ہوا ہے پانچ words اور پانچ digits use array کی جو string ہے ہمارے پاس اس میں ہم five digits use کر رہے ہیں اور اس نے ہمیں type بتائی ہوئی ہے zero index کا ہمارے پاس جو симبل پڑا ہوا ہے one ہمارے پاس banana پڑا ہوا ہے اور second پہ orange پڑا ہوا ہے اگر ہم یہاں پہ جائیں اور e کو کریں fruits کو اور ہم کہتے ہیں کہ ہم صرف zero index کو print کرنا چاہتے ہیں یہاں پہ ہم اس کو hr بھی کر لیتے ہیں کیونکہ ہم نے اپنی lines کو maximize کرنا ہے دیکھیں اب اس نے دیکھا اس نے ہمارے zero index کو شو کرا دیا کیونکہ zero index پہ apple پڑا ہوا تھا اگر ہم یہاں پہ صرف echo کر دیتی ہوں یہ تو یہ ہمیں notice array to string conversion in ہمارے پاس یہ اس طرح سے possible نہیں ہے ہم direct array کو اس طرح سے print کروا سکتے ہیں ہم جب بھی array کو print کروانا ہے تو ہمیں اس کے لئے indexes use کرنے ہیں ایسے وہ بتا دے گا کہ یہ array ہے لیکن array کے اندر جو values ہیں وہ ان کو print نہیں کر سکتا لیکن اگر ہم یہاں پہ printr type کرتے ہیں printr اور یہاں پہ ہم آکے فرنٹ میں دیکھیں گے تو دیکھیں اس نے ہماری array zero apple one second index پہ بنانا اور third پہ orange اس نے خود ہی یہ سب کچھ print کر آکے array میں ہمیں بتا دیا ہے ہم نے اس نے بتایا کہ ہماری array print کر کے دے تو جو اس نے بتایا کہ ہماری array کو اس نے ہمیں print کر کے یہاں پہ دے دیا ہے نیکسٹ آتے ہیں ہم object کے اوپر object کیا چیز ہے ہمارے پاس جو بھی object ہمارے پاس ایک value اور ایک data ہے اس کو ہم show کراتے ہیں اس کو different process data ہم اس کے اندرے use کرتے ہیں تو ہم اس میں object کو use کرتے ہیں object کو use کرنے کے لئے ہم classes بنانے کی ضرورت ہوتی ہے مثال کے طور پہ ہم نے کوئی mysql کی ہی class بنانی ہے میں چاہتی ہوں کہ میری جو ایسی class بناؤں جس میں میری ہر چیز insert اور delete کرنے کی جو keys ہیں وہ insert ہوں اور میں اس کہیں کہے میں جا کے اس class کو call کروں تو وہ وغ کرے تو ہم کیا کریں گے کہ اس class کو ہم different functions بناتیں گے اور create اور delete کے functions بنائیں گے اور جب میں اس کو call کروں گی تو وہ class کے object سے call کروں گی کہ میں اس class کے اس function کو call کرنا چاہتی ہوں ہم نے class وہ show کرانی ہے جس class کے لئے ہم کچھ use کرتے ہیں class کا جو نام ہے وہ ہم نے نام define کیا اس سے پہلے ہم نام class کا ایک predefined نام ہوتا ہے جس طرح ہم نے array بنانے کیلئے ایک predefined لفظ یوز کیا تھا array تو class کے لئے بھی ایک predefined fixed word یوز کریں گے جو ہے class ہم نے اس کا نام ڈالا ہم نے اس کی start اور end bracket ڈالیں اس کے اندر ہم نے ایک function بنایا function جیسا کہ پچھلے lecture میں 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 نے آپ کو بتایا تھا کہ function کا نام ہوتا ہے اور اس کی bracket ہوتی ہیں small اور ہم نے اس کا نام دیا اس کو model اور اس کے ایک variable کو define کیا declared کیا اور ہم نے اس کو کیا کہ name is equal to Toyota اور ہم نے اس کی value کو return کرانا ہے اب جب ہم نے اس value کو return کرانا ہے اور class کی کسی بھی function کو ہم نے use کرنا ہے تو ہم کیا کریں گے کہ ہم نے ایک جو new کا جو ہے وہ new کے نام سے print کرا لیتے ہیں اس کی جو ساری values اور variables ہم اس کو store کرا لیتے ہیں new کا جو لفظ ہے وہ ہمارا variable کے اندر ایک object بنا رہا ہے اور اس object کے through ہم اس class کے function کو کہیں بھی جا کے call کر سکتے ہیں normally جب ہم database کے اندر use کرتے ہیں تو ہم اس طرح ہی کرتے ہیں کہ class بناتے ہیں اور اس کو class بنا کے ہم اس کو کہیں بھی جا کے object جا کے کہیں بھی declare کر لیتے ہیں اور different click pages پہ insert اور delete ہو رہا ہوتا ہے اور functionality database کے اندر جا رہا ہوتا ہے ہم اس کا ہر پیج کے اندر نیا connection نہیں بنایں گے ہم reusability کرتے ہیں reusable کریں گے اس object کے class کو تو یہ کلاس کے through ہو گا اب میں یہاں پہ car اور اس کے model کو call کیا ہے تو ہم نے آگے جا کے اس کو print کیا تو یہاں پہ تویوٹا لکھا آ گیا ہم نے یہاں پہ value کو یہاں پہ شو ہونے لگی ہمارے پاس اس کی value کہ یہ جو ہمارے پاس object ہے یہ ہمارے پاس object من گیا اور ہم نے اس کو اس sign سے call کیا ہمارے پاس ہمارے پاس arrow کا جو اس طرح سے greater than اور smaller than کے sign سے اس کو بنا لیتے ہیں اور اس کے values کو call کرتے ہیں کہ کس object کے لئے اس والے function کو call کرنا ہے اس والے function میں کس کا model کیا call کیا car کا تو یہ ہماری functionality جو ہے وہ آسان ہو جاتی ہے چیزوں کو work کرنا easy ہو جاتا ہے آگے آتے ہیں ہمارا وہ جو ہمارا کام ہے وہ ہے null basically ہمارے پاس جو ہوتا ہے وہ بہت سارے variables assign کیے ہوتے ہیں ہمیں پتہ نہیں چل رہا ہوتا یا ہمارا ایک variable جو ہم نے بنانا ہوتا ہے اس میں values put نہیں کی ہوتی تو ہم سب سے شروع میں اس کی جو value assign کرتے ہیں مثال کے طور پر وہ یہ ہے کہ ہم نے ایک variable use کرنا ہے لیکن name کی value جو ہمارے پاس اس کا data نہیں ہے اور ہم اس کے سب سے پہلے ایک variable بنائیں گے اور null assign کر دوں گی لیکن یہاں پہ آکے ہماری پھر value save ہو جائے گی اور null کو replace کر دیں گے null بعد میں بھی آپ کی values کو replace کرتا ہے اور یہاں پہ ہم نے جیسے میں نے کیا ہوا ہے ہم نے ایک string is equal to اس کو ہم نے hello world is equal to اور اسی string کو ہم نے is equal to اور اسی string کو میں نے is equal to null کر دیا اور پھر اس کو جب میں نے term کیا اس string کو تو دیکھتے ہیں کہ ہمیں اس نے ہمیں جو value show کرائی ہے وہ ہمارے پاس null ہے اس نے ہمیں بتایا کہ یہ سب کچھ null ہو گیا ہے اور حالانکہ میں اس کے پر جو null پوٹ کر رہی ہوں وہ ایک small وارڈ میں پوٹ کر رہی ہوں لیکن وہ ہمارے پاس جو show کرا رہا ہے لیکن وہ ہمیں جب اس نے ہمیں front پہ اسی show کرایا تو وہ ہمیں big letters میں capital letters میں null کو show کرایا ہے great ہو گیا ہے اب ہم جائیں گے arithmetic operators اب ہم دیکھیں گے operators کیا ہوتے ہیں آپ ہم operators ایسا ہوتا ہے کہ ہم اس میں different functions perform کرتے ہیں different طرح کی operators ہوتے ہیں arithmetic operators اور بہت سارے اور بھی operators ہوتے ہیں different طرح کی addition subtraction multiplication نام سے ہی پتا چل رہا ہے کہ یہ کیا کر رہے ہوں گے mathematically جو ہم perform کرتے ہیں اس کے لئے یہ سب کچھ use ہوتا ہے اس کے ساتھ سے ہمارے پاس strings ہیں اور strings کے ساتھ جو ہمارے functions perform کر رہے ہوتے ہیں اس کے لئے use ہوتا ہے اس کے لئے ہمارا سب سے پہلے جو operators ہوتا ہے وہ ہمارا plus کا ہوتا ہے ہم اس کو addition کہتے ہیں جب ہم نے دو words کو plus کرنا ہوتا ہے تو ہم اس operators کو use کرتے ہیں اگر ہم اس کی اب functionality دیکھیں تو x کو میں نے assign کیا 10 اور y کو میں assign کیا 20 اور میں یہاں پہ e کو کراتی ہوں میرا x plus y تو اسے کیا کرنا چاہئے کیا وہ x اور y کو print کر دے گا وہ variables کو print کرے گا اب ہم یہاں جا کے دیکھیں گے کہ اس نے ہمارا plus کو process کر کے دے دیا ہے یہاں پہ اس نے ہمیں 30 print کر دیا ہے اسی طرح سے اب ہم یہاں پہ minus کا sign place کر دیں گے تو دیکھیں گے وہ کیا کرتا ہے اس نے ہمیں minus 10 کی value دے دی کیونکہ ہم x میں سے minus y کو minus کر رہے ہیں تو جس کی وجہ سے اس نے ہمیں minus کا sign show کر دیا ہے اور اس کے ساتھ اس نے ہمیں minus 10 10 شو کر دیا ہے ساتھ میں minus کا sign شو کر دیا ہے اور اب ہارا next operator جو اس میں ہے وہ ہے multiplication ملٹیپلکیشن ہم inverse کو multiply کر کے دیکھ لیتے ہیں ملٹیپلکیشن کیلئے سیم star کا sign یوز کرتے ہیں جب ہم اس کی ملٹیپلکیشن کریں گے تو ہم x اور y کی ملٹیپلکیشن کر دیں گے اور وہ ہمیں ہمارے print پہ شو ہو جائے گا اور وہ 200 شو ہو رہا ہے اس کے علاوہ اب آگے ہم کریں گے ہم آگے devian کریں گے وہ ہمیں zero point five answer دے دیا ہے ہمارا جو بھی ہے next جو ہم اپنا reminder کریں گے تو وہ ہمیں x اور y کی جو percentage ہے وہ بتا دے گا جو بھی ہم اس کو اپلائے کریں گے وہاں پہ next ہے ہمارا exponentation ہے جو ہماری وہ ہماری power دے دے گی وہ اگر ہم اس کو دیکھیں گے تو وہ ہمیں x اور y کی power show کرا دے گا پہلے ہم یہ percentage والا دیکھتے ہیں جو ہم نے بتایا تھا اس میں کیا ہوتا ہے اس میں ہم نے value دے دی 10 کہ ہمارا x کی جو value ہے وہ 10 ہے اور y کی value 20 نکلے گی اور اگر ہم exponentation use کریں یہاں پہ اس نے error دے گیا ہمیں کچھ چیزوں کی جو ہماری dream waiver جو ہوتا ہے وہ اس کو accept نہیں کرتا لیکن ہمارا یہاں پہ وہ ٹھیک نہیں ہوتا اور وہ اس نے ہمارا یہاں پہ اس نے ہمیں power دے دیا ہمارا page رن ہو جاتا ہے تو اس نے ہمیں power نکال کے دے دیا یہاں پہ نیکس دیکھتے ہم نیکس دیکھتے ہم نیکس ہمارے پاس logical operators ہوتے ہیں logical operators وہ ہوتے ہیں جب ہم نے کوئی logical کوئی چیز run کرانی ہوتی ہے تو ہمیں وہاں use ہوتے ہیں جب ہم نے کوئی چیز run کرانی ہوتی ہے اور not کا sign or کا sign true اور if both x & y are true ہم یہ اس پہ بات کریں گے ہم یہاں پہ کیا کرتے ہیں کہ ہم یہاں پہ if condition use کر رہے ہوتے ہیں اور یہ condition apply کرتے ہیں اور یہاں پہ ہم یہ ساری چیزیں use کر رہے ہوتے ہیں اگر یہاں پہ یہ x & y دونوں کی value ہمارے پاس one ہے آگے جا کے ہم اس کا structure بھی آپ کو بتائیں گے کہ کس طرح سے اس کا structure ہمیں بتایا جاتا ہے if ہم define کرتے ہیں اگر ہم یہاں پہ اس کو value دیتے ہیں x is equal to one and y is equal to one تو ہم and x is equal to true and x is equal to and x is equal to and ڈ دونوں میں سے کوئی ایک کنڈیشن ٹرو ہو جائے تو وہ ورک کرے یہاں پہ میں اینڈ مٹا کے اور لگا دیتی ہوں تو جب میں یہاں پہ آنگی تو اب ہمیں وہ پرنٹ کر کے دیکھیں کہ ہماری ایک کنڈیشن تو ٹرو ہوگی یہ والی کنڈیشن ٹرو ہو رہی ہے جو وائے ہے وہ ٹرو نہیں ہو رہی لیکن ہم نے لگایا اور اور ان دونوں میں سے کوئی ایک بھی ویلی جو ہے وہ ہماری ٹرو ہو سکتی ہے تو ہم وہ اس کے اندر لے اور بریکٹ کے اندر لے آئے ہم اس کو تو اس نے ہمیں یہاں پہ فرنٹ اینڈ پہ پرنٹ کر آ دیا اسی طرح ہم نیکس دیکھیں یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں ایکس اور وائیس ٹرو بات نوٹ پوتھ آر ٹرو اگر ہم یہاں پہ زور لگاتے ہیں تب بھی وہ یہاں پہ ہمیں اندر لے آئے گا لیکن اگر میں یہاں پہ زیرو لگا دیتی ہوں تب وہ ہمیں اندر نہیں لے کے آیا یہاں پہ ہم نے اس کو لگایا کہ اگر ہماری اف اور دونوں کنڈیشنز جو ہیں ان میں سے کوئی ایک ورڈ کر رہا ہے یا کوئی ایک پہلی ہماری ٹرو ہو رہی ہے تو وہ ہمیں اندر لے آئے لیکن دونوں ہی غلط ہیں دونوں ہی ٹرو نہیں ہو رہی وہ ہمیں اندر نہ لے کے آئے وہ ہماری کنڈیشنز کو فالس کرتے ہیں اسی طرح یہاں پہ جب آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس نے ایکس اور وائی آر ٹرو اگر دونوں ایکس اور وائی دونوں میں سے ٹرو ہیں اگر ایک ٹرو ہے تو وہ لے آئے گا اگر دونوں ٹرو نہیں ہے تو وہ ہمیں اندر نہیں لے کے آئے گا اگر ہم یہاں پہ one کرتے ہیں تب بھی وہ ہمیں اندر لے کے نہیں آیا کیونکہ ہماری دونوں values true ہو رہی ہیں کیونکہ ایک value true ہونا ضروری ہے دونوں values کا true ہونا ضروری نہیں ہے اگر وہ true ہو رہی ہے تو وہ اندر نہ لے کے اور اگر ایک value ہم zero کر دیتے ہیں تو وہ ہمیں اندر لے آئے گا کیونکہ ایک value کا true ہونا ضروری ہے چلے ہم next آتے ہم چلے ہم next آتے ہیں اند پہ اند ہم اس طرح سے بھی use کر سکتے ہیں اند لکھ کے اند کو ہم double sign کے ساتھ بھی use کر سکتے ہیں یہ اس کی functionality سیم ہوتی ہے جیسے ہم نے پہلے کیا تھا یہاں پر میں نے double and لکھوں گی تو یہ same functionality ہے ہم and بھی لکھ کے کر سکتے ہیں اور double and لکھ کے بھی کر سکتے ہیں اب میں نے لکھا ایک میری value true ہے ایک false ہے یہ اس ہمیں condition کے اندر نہیں لے کے آرہا اگر ہم اس کی why لے کے آنگی تو یہ ہمیں اس condition کے اوپر واپس لے جائے گا کیونکہ دونوں end اور end یہ دونوں same process میں follow کرتے ہیں اس کو اور next ہمارے پاس ہے اور اور بھی ہمارے پاس same طریقے سفر کر رہا ہوتا ہے اس کے لئے ہم اس طرح سے sign use کرتے ہیں اس sign کو use کرنے کے بعد اگر میں یہاں پہ zero کر دیتی ہوں تو یہ ہمیں again اس کے اندر لے آئے گا کیونکہ ہماری ایک پہلی true ہو رہی ہے اور اگر میں اس کو zero اور یہاں پہ اس کو کر دیتی ہوں تو ہمیں یہ اندر نہیں لے کے آگے کیونکہ ہماری دونوں values ٹھیک نہیں ہے کیونکہ اب جو not کا sign ہے اس کو ہم use کرتے ہیں if x is not true اگر ہم نے اس کو کہنا ہے کہ not ہونا چاہیے ہم not کو لگاتے ہیں equal to کے ساتھ اگر not equal to zero ہے تو وہ ہمیں اس کے اندر لے آئے not equal to کا مطلب یہ ہوتا ہے ہم نے یہاں پہ دیکھا کہ not equal to zero ہے تو وہ ہمیں اس condition کے اندر لے آئے اور وہ condition true ہوگی اور وہ اندر لے آئے گا اگر ہم لکھیں گے one is not equal to two تو وہ ہماری condition false ہو جائے گی کیونکہ ہماری جو x کی value ہے وہ equal to one ہے تو جب ہم not equal to zero لگاتے ہیں تو وہ ہمیں اندر نہیں لے کے آئے گا یہ جو ہماری logical operators ہوتے ہیں یہ اسی طرح use کرتے ہیں اور ہم آگے detail logic میں جاتے ہیں کوئی چیز print کر آرہے ہوتے ہیں کوئی statements کو functionality کو ہم walking کر رہے ہوتے ہیں تب ہمارے جو logical operators ہوتے ہیں بہت use ہوتے ہیں کیونکہ یہ اس طرح کی conditions بہت زیادہ apply ہوتی ہیں اب ہم آگے جائیں گے اس کو دیکھیں گے کہ جب ہماری working کر رہے ہوتے ہیں تو ہماری e-fels کی working ہماری جو e-fels کی condition ہوتا ہے وہ بہت زیادہ use ہو رہی ہوتی ہیں اچھا اب ہم آگے آتے ہیں string operators php کے دو operators ہوتے ہیں جو کہ specially string کے لئے design کیے جاتے ہیں یہ جو دو operators ہوتے ہیں یہ specially string کے لئے ہی define ہوتے ہیں ایک ہوتے ہیں concatenation اور ایک ہے concatenation assignment concatenation جو ہوتی ہے ہمارے پاس یہ بہت ضروری چیز ہوتی ہے string کے لئے ہم بہت زیادہ دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ ہم words کو concatenate کراتے ہیں for example ہم یہی پہ دیکھ لیتے ہیں کہ ہم نے یہ condition لگائی ہم نے کہا کہ ہمارا جو first name ہے is equal to fisa اور اب جو second name ہے وہ ہمارے پاس ہے database سے یہاں سے میں نے یہ last name یہاں پہ لکھا last name کو میں نے null دے دیا اب میں یہاں پہ کرتی ہوں کہ اگر database سے process یہاں پہ جو process ہو رہا ہے ہمارے پاس اور database سے ہمارے پاس value آ رہی ہے last سے last میں اگر ہمارے پاس اس کو وہ پڑا ہوا ہے تو وہ last name جو ہے کو ادھر show کرا دے گا last name is equal to بطول not empty not empty ہے یہ تو وہ یہ کرے کہ ہم نے ایک name کا variable لے لیا ہے name کے اندر first name first name اور concatenate کرایا ہم نے last name کو اگر یہ ہمیں last name show ہو رہا ہے تو وہ concatenate کرائے گا اگر نہیں ہو رہا تو نہیں کرائے گا جب ہم یہاں پہ آئیں گے ہم نے اس کو print نہیں کرایا ہم یہاں پہ آگئے ایک کو کرا دیتے ہیں ٹھیک ہے فضا کیونکہ جو ہمارے پاس last name تھا وہ empty تھا اگر وہ not empty ہے تب وہ اس کو کرے گا اب وہ last name جو ہے وہاں پہ وہ کچھ بھی کر سکتا ہے دیکھیں اب اس نے میرا نام فضا اور بطول دوروں مرچ کرا کے یہاں پہ شو کر دیئے ہیں فضا اور بطول کے درمیان دیکھیں space نہیں ہے کیونکہ ہمیں یہاں پہ space دینی چاہیے ہم نے یہاں پہ space دے دی اب دیکھیں یہاں پہ میرے نام کے درمیان فضا اور بطول کے درمیان space نہیں ہے اس کے درمیان میں space ہونے چاہیے تو ہم نے کیا کیا یہاں پہ سپیس ڈال دی سٹرنگز کے ذریعے ہم نے ایک سٹرنگ ڈالی اس میں سپیس ڈالی اور یہاں پہ کنکیٹینیٹ کر دیا تو دو ورڈز کو سٹرنگز کے ذریعے کنکیٹینیٹ کر دیا جب ہم فرنٹ پہ آئیں گے تو دیکھیں گے فضا بطول یہاں پہ اس نے ہمارے ورڈز کے بیچ میں سپیس ڈال دی ہے سپیس کو دو ویریبلز کے درمیان کنکیٹینیٹ کرا دیا ہے تو یہ ہمارے پاس ڈال کا سائن ہے یہ کنکیٹینیشن کے لیے ہی یوز ہوتا ہے کہ ہم دو ویریبلز کو کنکیٹینیٹ کر رہے ہیں اس طرح سے ہم اس کو یوز کر رہے ہوتے ہیں اب ہم آگے دیکھتے ہیں کہ نیکس جو ہمارے پاس آپریٹر ہے وہ کنکیٹینیٹ کے لیے ایکول یوز ہو رہا ہے اگر ہم کہتے ہیں کہ ہمارے پاس نیم ہے اور اس کے ساتھ کچھ اور بھی ویریبلز کو کوپی کرانا ہے نیم ڈارٹ کنکیٹینیٹ شروع ڈیویلپر اب ہم جب آکے اسے پرنٹ کریں گے تو دیکھیں میرے نام کے ساتھ اس چیز کو اس نے پرنٹ کر دیا ہے اب ہم اس میں اگین سپیس بھی دے سکتے ہیں ہم یہاں پہ سپیس ڈال دی ہے اس نے جو نیم کا ویریبل ہے نیم کے ویریبل کے اندر کنکیٹینیٹ کر کے اس سٹرنگ کو بھی اٹیش کر دیا ہے نہیں تو اگر اس کو ہم اٹھائیں اور کنکیٹینیشن سائن کو تو ہمارے ویریبل کو ریپلیس کر جائے گا صرف یہ ٹائپ ہو جائے گا لیکن اگر ہم کنکیٹینیشن کریں گے تو ہم اسے بتا رہے ہیں کہ جو ویلی ہوا ہے ہماری یوز ہوئی ہے اس کو ہمیں ایمٹی نہیں کرانا ہے ساتھ ہی ہم نے اس سے اس ویلی کو بھی کنکیٹینیٹ کرانا ہے جوڑنا ہے کنکیٹینیشن کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہمیں دو چیزوں کو اپس میں جوڑنا ہے تو یہ کیا کرے گا کہ پوری لائن کو شو کرا دے گا نیکس اپریٹرز میں آتے ہیں کمپیریزن میں یہاں پہ اس نے ہمیں یہ بتایا ہوا ہے کہ پی ایچ پی کی دو ویلیز کو جب ہم نے کمپیر کرنا ہے یہ دیکھیں جب میں نے آپ کو ایکول ٹو کا بہت ڈیٹیل میں سمجھایا تھا ایکول ٹو نول ایکول ٹو یہ اس طرح بلکل سیم اسی طرح یوز ہو رہا ہے کہ دو چیزوں کو اپس میں ایکول کرانا ہے تو ہم نے اس کو ایکول کرا سکتے ہیں سیم اسی طرح جیسے ہم نے پہلے ابھی کیا ایکس ہم نے ایکس کی ویلیو لی ون اور وائی کی ویلیو لی ون اور ہم نے یہاں پہ یہ کنڈیشن لگائی اور ہم نے اسے کہا اگر ایکس ہے ہمارے ایکول وائے کے تو وہ ہمیں اس کنڈیشن میں آنے دے اور ٹائپ ہو جائے بوت فیلیوز آر ایکول تو کیا کرے گا بوت فیلیوز آر ایکول ساری دونوں ایک جیسی ہیں لیکن اگر ہم یہاں پہ اس کو زیرو کر دیتے ہیں اور اس کو ون کر دیتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں بوت فیلیوز آر نوٹ ایکول اس نے ہمیں یہاں پہ کنڈیشن جو ہے وہ ٹرو نہیں ہوئی وہ اس کے ایکول نہیں کیا اگر ہم اس کو ایکول کرانا ہوتا ہے لاسٹ ویلیوز پہ ہم نے کیا کیا تھا کہ ہم نے ایکس کو پہ اینڈ کی کنڈیشن لگا دی تھی اینڈ کی کنڈیشن پہ ہم نے ایک دفعہ ایکول یوز کیا تھا اس طرح سے ایکس ایکول ٹو زیرو لیکن یہاں پہ ہم نے جب ایک کنڈیشن لگانی ہے تو بوت ویلیوز میں ایکولیٹی کا سائن دیا ہے تو ایکس ایکس ہمارے پاس وی کے ایکول ہے کیونکہ بوت ویلیوز ایکول ہیں ایک دوسرے کے اور ہماری کنڈیشن کو رن کرائے اس طرح سے نیکس جو ہے ہمارے پاس آئیڈنٹیکل اس میں ہم تین دفعہ ایکول ٹو کا سائن یوز کرتے ہیں اگر وہ دونوں سیم ٹائپ کے ہیں اور اگر مطلب دونوں انٹیجر ہیں تب ہم انہیں تھری ٹائمز ایکول کر سکتے ہیں اگر دونوں سٹرنگز ہیں تب بھی ہم انہیں یوز کر سکتے ہیں اگر ایڈنٹیکل بھی کر سکتے ہیں صرف یہ ہوتا ہے کہ ایکس اور وائے ایک دوسرے سے ایکول نہیں ہونا چاہئے ان کی ایکس اور وائے کی ٹائپس ایک دوسرے ایکول ہونی چاہئے ہیں ایکس پہ ہم نے ہیلو ورڈ لکھا ہوا ہے اور وائے پہ ہم نے وان ٹو لکھا ہوا ہے تو اس طرح سے نہیں ہونا چاہئے کیونکہ ایکولٹی دینی چاہیے ہمیں ان دونوں کو تیسرا ہمارے پاس نوٹ ایکول نوٹ ایکول ٹو میں نے آپ کو ابھی کر کے دکھایا کہ نوٹ ایکول ٹو نوٹ ایکول ٹو نہیں ہے تو اس کنڈیشن میں نہیں جاتا اس کے بعد ہمارے پاس نوٹ ایکول greater اور smaller کے سائن کو جوائن کر کی بھی یوز کر سکتے ہیں return to if X is not equal to Y لیکن پرفارمیس وہ سیم دیتا ہے پروسس وہ سیم کر رہا ہوتا ہے لیکن جو ہمارے پاس سائن ہوتے ہیں وہ greater اور smaller than کے یوز ہو جاتے ہیں اس کے بعد ہمارے پاس greater than greater than کا سائن X is greater than Y یہاں پہ ہمارے پاس کیا ہوتا ہے ہم یہاں پہ دیکھتے ہیں کے X is greater than why yes is true ٹھیک ہے اب ہمارے پاس x کی value 1 ہے اور y کی value 0 اب ہم دیکھنا چاہ رہے ہیں کہ x ہمارے پاس 1 ہے اور y جو ہے ہمارے پاس greater than 0 سے تو یہ true ہو جاتا ہے اس طرح ہم جب y کی value ہے وہ یہاں پہ ہم 10 کر دیتے ہیں تو وہ ہمارے پاس کچھ بھی print نہیں کرائے گا کیونکہ ہمارے پاس جو condition ہے وہ false ہو جائے گی اور x جو ہے وہ smaller end پہ چلا جائے گا اسی طرح سے اب ہم اس condition کو change کرتے ہیں smaller than کے لئے جو x ہے ہمارے پاس وہ smaller ہے yes is true کیونکہ ہمارے پاس جو x ہے وہ smaller than ہے y سے y ہمارے پاس بڑا ہے اور x ہمارے پاس چھوٹا ہے چلیں ہم next ہمارے پاس ہے greater than equal to یہاں پہ ہم نے دونوں conditions دیکھنی ہے کہ greater than نہ ہو اور equal بھی ہو جیسے اب ہم نے یہاں پہ دیکھا یہاں پہ ہم اس کو 11 یہاں ہم اسے 10 دے دیتے ہیں اور یہاں پہ x کو greater than equal to y کر دیتے ہیں تو یہ ہماری condition true ہو جائے گی ٹھیک ہے ہمیں یہاں پہ ہو رہا ہے کہ x ہمارے پاس greater than نہیں ہے 10 کے لیکن وہ equal ضرور ہے ان دونوں میں سے ایک بھی چیز true ہے greater than یا equal کی تو وہ اسے true کر دے گا اسی طرح سے اگر ہم smaller than پہ لگائیں گے تب بھی وہ true کر دے گا کیونکہ وہ equal تو ہے نا دونوں smaller یا greater نہیں ہے لیکن وہ equal ہیں اس طرح سے اگر آپ یہاں پہ one کر دیں گے تب بھی وہ اس condition کو true کر دے گا کیونکہ یہاں پہ ہمارے پاس جو condition ہے وہ آپ نے دیکھا ہماری comparison values کو اس میں ہم compare کر رہے ہیں greater than not greater than smaller than equal کا sign greater کا sign not equal کا sign یہ سارے ہمارے comparison operators ہوتے ہیں جو ہمارے پاس یہاں پہ use ہو رہے ہوتے ہیں یہاں پہ ہمارا آج کا lecture ختم ہوتا ہے آپ سے ملاقات ہوگی next lecture میں تب تک کے لئے اللہ حافظ thank you